دہیج کی لالچ میں اندھے ہو کر وصیم خان رسول خان پتھان اور اس کے پریوار والوں نے مل کر ایک نو ویوائتہ فرہین بیگم کو زندہ جلا کر مار ڈالا یہ گھٹنا اور انگاباز زلے کے سلوڑ تعلقے کے بورگاؤں کی ہے دل کو دہلانے والی یہ گھٹنا 21 جولائی کی ہے جب فرہین کے پتی وصیم خان اور اس کے پریوار والے جس میں اس کا پیتہ رسول خان پتھان ماتا نفیسہ کے علاوہ ایک بھائی اور دو بہنیں شامل ہیں ان درندوں نے پانچ لاکھ روپے کے لیے فرہین کو زندہ جلا کر دیال فرہین کی جب سے شادی ہوئی تھی اس کے احساس سسور اپنے بیٹے کو نوکری دلانے کے لیے فرہین سے پانچ لاکھ روپے لانے کی مانگ کر رہے تھے اس رقم کے لیے فرہین کو ترہ ترہ سے پرتاڑت کیا جا رہا تھا کرنج کھیڑا کی رہنے والی فرہین بیگم جس کے پتہ کا نام شباب الدین ہے جب وہ دہیج کی یہ رقم نہ دے سکی تو سسرال والوں نے مل کر اس کے اوپر کیروسین ڈال کر آگ لگا دی سلوڑ پولیس نے ہتیا کے اس معاملے میں کل چھے لوگوں کے خلاف ہتیا ہتیا میں مدد اور دہیج اتپیڑن کا معاملہ درج کیا ہے اب یہ سب ہی آروپی فرار ہیں پولیس ان کی تلاش کر رہی ہے اگر آپ کو ان میں سے کسی ایک آروپی کے وشے میں کوئی بھی جانکاری ہو تو ترند سلوڑ پولیس کو اس کی جانکاری دیں منہ شیخ پریس نائن مومبئی